یا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب پی ٹی آئی کے وکلا بھی صبح سے یہی اتراز کر رہے ہیں حالانکہ تین بار عدالت نے بلایا اور کل بھی بار بار یہ معاملہ آیا کہ یہ کیس اب ریمینڈ بیک ہو رہا ہے اسی جج کے پاس آ رہا ہے آپ ان اترازات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراچہ صاحب پہلی بات کیا ہے میں اپنے مہترم بھائی میرے پریزنٹ سپریم کورٹ بار اسسوسیشن جناب عبد زباری صاحب نے ایک بات کی کہ پہلا پیسٹن جو ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ مینٹین ایبلیٹی کا تھا یہ ایک پیسٹن لیکن ہائی کورٹ کا جو کل کا آرڈر تھا اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں ہے عوری بل چیف جسٹس صاحب اسلام آدھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ مینٹین ایبلیٹی کا جو کوئیسٹن ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا جب اسے کنکلوڈ کیا جائے گا اسی وقت اس مینٹین ایبلیٹی کا بھی وہ اپنے فیصلے میں جواب دیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ جو توشہ فانہ کا کیس تھا میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلا جاؤں کیونکہ کنفیوین ہے ایون جو لا نوئنگ لوگ ہیں ان کے جنہیں کیس کے فیکس کا پتہ نہیں اور جو ہماری عام پبلک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے مرسیڈیز گاڑیاں بی ایم ڈبلیو گاڑیاں اور اس طرح سے مہنگی مہنگی گاڑیاں اور بہت قیمتی قسم کے طائف وہ اٹھا لیے گے تو یا توشہ فانہ سے خریدے گے تو یہ تو ایک چھوٹا سا تھا گڑی کا اور کچھ شاید نیکلس یا جو بھی اس کی آئیٹمز تھی وہ ساری تو مجھے نہیں یاد اور نہ میں مدا سکتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے وہاں سے طائف لیے ٹھیک ہے ان کی انٹائٹلمنٹ تھی لیکن یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے طائف لینے کے بعد اس کی پیمنٹ فروس کرنے کے بات کی حالانکہ پیمنٹ پہلے دینی چاہیے تھی پہلے پے کر کے رائی صاحب رائی صاحب دیکھیں نا یہ یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں جب سے یہ توشہ خانہ والا کیس شروع ہوا ہم یہ ساری باتیں بار بار سن رہے ہیں لیکن یہ جو اعتراضات ہیں وکلا کے یا آپ زبیری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر وکیل کہیں اور تھے وہ مصروف تھے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں اسے ایڈیس کرتا ہوں بات یہ ہے پراچہ صاحب کہ چالیس سے زیادہ اس کی ہیرنگز ہوئیں چالیس سے زیادہ مور دین فورٹی سینتیس مواقعوں پہ پچھلے بھی ہم آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں آج سے شاید چند دن پہلے جی جی کہ صرف تین پہ عمران خان صاحب حضر ہوئے ہر طرح کی ڈیلائنگ ٹیکٹیسز استعمال کی گئیں جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہوا اچھا اب آپ دیکھیں کہ کون سا جاج ان کے یا کون سا ٹریبونل ان کے نزدیک باعث نہیں ہے وہ چاہے آپ کی بات کلیر ہو گئی آپ کی بات کلیر ہو گئی آپ یہ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ویلفل تھا ان کا نانا آپ کی اجازت سے ایک آدھے منٹ میں جی جی چیف سیلیکشن کمیشنر وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے پروسیڈنگ جائن کی کیسے اسے ڈیلے کرتے رہے ٹائم اینڈ اگین پھر یہ آپ دیکھ لیں جیبہ چوہدری کے پاس کیا ہوتا رہا پھر ہمیون دلاور کے پاس کیا ہوتا رہا پھر آہ جو چیف اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا رہا تو یعنی ہر جگہ ڈیلینگ ٹیکٹیسیز اور ان کی سمجھ آگی سمجھ آگی آپ اس کو ویلفل ڈیلے کہہ رہے ہیں ادھر رکیے گا